اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے سائن آف ریزرشن کے تھرڈ اپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج قیامت کے نشانیوں کی تھرڈ اپیسوڈ میں ہم آپ لوگوں کو فتنہ دجال سے متعلق بتائیں گے اور احادیث کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کو اس سے متعلق آگاہ کریں گے تو آئیے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے میری پچھلی اپیسوڈ کو نہیں دیکھا تو وہ شو ہنے والے آئی کارڈ کو اپن کریں اور اس میں وہ تمام اپیسوڈ کا لنک دیا گیا ہے ان اپیسوڈ کو ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سیریز میں جتنی بھی اپیسوڈ آئیں ان کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مسیح دجال کے ظہور سے متعلق بات کریں گے قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا دجال کے خروج کی ابتداء ایران کے شہر خراسان سے ہوگی جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگاہ فرمایا ہے کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے چمڑا بھری ڈالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے چمڑا بھری ڈالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے والے لوگ ہوں گے مسیح دو جگہ یوز کیا رہتا ہے ایک مسیح دجال اور ایک حدیثہ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا مطلب یوز کیا رہتا ہے ان دونوں کے لفظی معنی ایک دوسرے سے منفرد ہیں اور مختلف ہیں حدیثہ علیہ السلام کے لیے یوز کیا جانے والے مسیح کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا کسی بھی بیماری کے لیے آفیت کی دعا کرنے والا اور بہت زیادہ سچ بولنے والا اور دوسری طرف دجال کے لیے مسیح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آنکھ سے کانا زیادہ جھوٹ بولنے والا بہت زیادہ سفر کرنے والا دجال کو مسیح انہی دوسرے معنوں میں کہا گیا ہے دوستو دجال ممبالغہ کا مسیحہ ہے جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت فریب دینے والا دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے تاکہ آئیمہ مستد ممروں پر بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اب جو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ دجال کہاں ہیں تو اس سے متعلق حدیث میں جو ہمیں معلومات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال بیرہ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری ایک عسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہے تھے تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی دی اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں تو ذرا اس محل کی طرف آ میں اس محل میں چلا گیا وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا تو کوئی سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں اس آدمی نے جواب دیا ہاں دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی اس آدمی نے کہا اطاعت کی ہے دجال نے کہا یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اس ویڈیو میں تیسرا بڑا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کون ہے تو آئیے اس مسئلے کو بھی ہم حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مدینہ کی یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سائد ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سائد نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہونے لگی کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں لیکن اے اصحابے رسول معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے وہ ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہیں اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں لوگوں نے ابن سائد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تُو دجال ہے کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا دوستان یہ مسلم کی حدیث ہے ایک اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بری لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ غبار علود ہوں کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں وہ بولا نہیں پھر ابن سیاد کہنے لگا کیا تُو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں ارتداد کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے یعنی دجال تو پھر تُو اسے قتل نہیں کر سکتے اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں اہلِ علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالی کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا گچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل ہو سکے گا نامدینہ منورہ میں جیسا کیاو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے دوستو اس ویڈیو کو یہی پر ہم اینڈ کرتے ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں ہم دجال کے حلیے دجال کا فتنہ اور دجال کے فتنے سے کیسے بچا جائے اور دجال کو کس مقام پر قتل کیا جائے گا ان تمام باتوں پر ہم بحث کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی ہماری اس ویڈیو کو شیئر لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور اپنے تمام دوستوں کو بھیجیں تاکہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں اور اپنے دوستوں اور اپنے فیملی میمبرز کو فتنہ دجال سے محفوظ کر سکیں تو آئیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اس چینل کو دیکھتے رہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ